بس یہی میری گزارش ہے میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے خالق موت بھی ہے مالک زندگی بھی ہے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے ویدہ اللہ شریک ہے جو نظروں سے اوجھل ہے رگ گردن سے قریب تر ہے جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخان زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمان شوائے لوہ خفی سے تراشتا ہے وجود غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن وہ رب نت کے دلو جان وہ کبریاں میرا اسی کے عزن سے حاصل مجھے متائے سخن اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا نہ شرم سار ہے سجدہ نہ ہے جبین پہ شکن اور نہ وید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رسک سخن اسی کی بارگاہ سے متائے سخن دولت سخن رسک سخن لے کر آج کی اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں یہ مصر پڑھ رہا ہوں حمد کے مصر پڑھ رہا ہوں کہ سوال حمد ہے یا زلجلال والکرام مگر یہ بندہ آج اس کہاں سے حمد کرے تو ابتداء کے بھی پہلے تو انتہا کے بھی بار پسے حجاب بھی تو حسن بے نظیر بھی تو زمانے بھر کا خبر گیر اور خدیر بھی تو تمام تیرے شناسہ ہیں اور راز بھی تو وہ پاک باک جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا وہ پاک مائیں شہیدوں کو جو جو جوان کریں وہ حریت جو سلاسل پہلے پیروں میں وہ تیرا واقع جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو علیم فلسفہ غیبت و ظہور ہے تو تیرا ظہور ظہور مبین کا شاہد ہے تری صفت آہد ہے اور تو ہی واعید ہے اسی بیدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے بعد یہ ہمارا تری تیکار ہوتا ہے کہ ہم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدمت میں نات کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نات کہتے کسے ہیں نات یعنی تاریف رسول نات یعنی فضائل رسول نات یعنی منقبت رسول دنیا نے نات کو تو اپنا لیا لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا نات کو شاعر جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں دنیا نے اسے فراموش کر دیا نات لکھنے کہا صرف اسی ذات کو ہے جس نے رسول کے اوساط اور کردار کو دیکھا ہے جس نے رسول کی پذیرائی کو محسوس کیا ہے اور یہی بجاہ ہے کہ نات لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو انہی کی باہرگاہ سے اجازت لے کر نات کے مصوے پڑھ رہا ہوں کہ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے فردوس میں جانے کا وہ حق دار نہیں ہے تہذیب سے آؤ یہاں تہذیب سے بیٹھو درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے ننے مدہ جس کی عمر چھوٹی ہے لیکن اس کا کلام محترم ہے میں گزارش کر رہا ہوں آیان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاہیں اور بارگاہیں جنابِ عباس میں منظوم نظرانِ حقیدت پیش کریں ایک بلند ترین نعرہ سلوہ سلوکا استرکار میں مومنین سے ایک بار پھر موردبانہ گزارش کروں بیٹا بھائی تھوڑا سا آگے تشکلہ ہیں تھوڑا سا بھائی آگے آجائیں میں نام نہیں جاتتا ونہا نام لے کے کہہ جائیں تھوڑا سا بھی آگے آجائیں تاکہ آگے آنے والے شاعروں کے لئے تھوڑا سا اصلاف سائی ہو جائیں آگے تشکلہ ہیں بلکل بہت بہت شکریہ سلوات پڑھتے ہیں آگے تشکلہ ہیں اور آگے آجائیں بلکل اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے بیچ کا بچہ ہے لیکن ایسے سنیں کہ جیسے ایک مددہ کو سنا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر پڑھنے والے کا حق ہے اس کو اس میں تقسیم نہ کریں کہ یہ مقامی شاعر ہے بیرونی شاعر ہے بلکہ شاعر شاعر ہوتا ہے اس کو عدالت کے ساتھ سنیں اور دادو تحسین سے نوازیں محترم آیان صلی اللہ علیہ وسلم مہم پہ استقبال بلند ترین نارے صلی اللہ علیہ وسلم لولوں میں پہلے بابا دے بلند نارے صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محفظ السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو اس پرکلوس جنسٹن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک مطلع اچھا دوشار بلادہ فرمائے یہ دیکھا کہ کیا بتاؤں میں کیا ہے مرتبہ باز کا کیا بتاؤں میں کیا ہے مرتبہ باز کا نام لیتے ہیں عدب سے انبیاء باز کا کیا بتاؤں میں کیا ہے مرتبہ باز کا نام لیتے ہیں عدب سے انبیاء باز کا کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ باز کا خاتو جو کیا بتا پائے گا کوئی مرتبہ باز کا اس متوں سے ہے مسلسل سلسلہ باز کا خاتو جو شیر پہ لے کے چلوں میں وہ پانی پھیکنا باز کا خاتو جو یہاں سے لے کر گیا آخری شکل تک لے کے چلوں میں وہ پانی پھیکنا باز کا دیکھتی مو رہ گئی ہوا الکما باز کا چہتے ہو گر دعائیں رد نہ ہو مقبول ہو چہتے ہو گر دعائیں رد نہ ہو مقبول ہو دیجئے ہر ایک دعائیں واسطہ باز کا دیجئے ہر ایک دعائیں واسطہ باز کا دیجئے ہر ایک دعائیں واسطہ باز کا خاتو جو شیر پہ چار دے چار دے اسمت میں کوئی ہے اگر چودہ کے بعد چار دے اسمت میں کوئی ہے اگر چودہ کے بعد وہ ہے ایک کردار زینب دوسرا عباس کا تو غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں غور سے دیکھو ہمارے سر کبھی جھکتے نہیں جب اٹھاتے ہیں عالم ہم باوفا عباس کا جب اٹھاتے ہیں عالم ہم باوفا عباس کا تو غر پہچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس غر پہچ پاؤ تو دیکھو تربت غازی کے پاس آج بھی کرتی ہے سچتا الکما عباس کا آج بھی کرتی ہے سچتا الکما عباس کا آج بھی کرتی ہے سچتا الکما عباس کا شدت تشنا لبی میں پھینک دینا آپ کو شدت تشنا لبی میں پھینک دینا آپ کو سارے عالم میں فقط ہے حوصلہ عباس کا شدت تشنا لبی میں پھینک دینا آپ کو شدت تشنا لبی میں پھینک دینا آپ کو سارے عالم میں فقط ہے حوصلہ عباس کا سارے عالم میں فقط ہے حوصلہ عباس کا اب آپ کا روکے آن میں موڑتا ہوں جناب امیر کائنات امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف لے جاتا ہوں کیا علی کون علی ہے علی وہ علی ہے کہ جس کے لئے جب غیروں نہ کسیدہ بڑھا تو کیا خوب کا حاصل جو کیا علی نون والکلم علی دین کا عالم علی کہتا ہے قلم و ستب علی راہے اکا قدب علی طرح فدا کے لئے قدب علی چھوہِ سفاءِ سکیب علی اسلام خطر علی شاہ زمن علی علی علم کی کرن علی جمالِ حسد علی ت teachersگرِ حلتا علی شاہِ لاسطہ علی نسیر специj sogar خدا علی چڑیوں کی چڑپی میں علی شاہِ زمن علی علی علم کی کرن علی این اللہ علی وجھ اللہ علی رضوان اللہ علی وجھ اللہ حقیقی حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے کا ہے درکہ حقیقی حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے کا ہے درکہ اسے پھر خوف کیسا موت کا برزق کا محشر کا حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے کا ہے درکہ حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے کا ہے درکہ اسے پھر خوف کیسا موت کا برزق کا محشر کا سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ سقیفائی سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ کیا جب تذکرہ میں نے خدیرِ خم کے ممبر کا سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ پیچھو لو سخاص تنجھو سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ کیا جب تذکرہ میں نے خدیرِ خم کے ممبر کا علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے جبکہ غیر ممکن ڈھونڈنا ہم مثل کمبر کا علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے جبکہ غیر ممکن ڈھونڈنا ہم مثل کمبر کا ہے جبکہ مرسل اعظم مدسر بھی مضمل بھی ہے جبکہ مرسل اعظم مدسر بھی مضمل بھی ادھورا ذکر کیوں کرتے ہو تم محبوب دعور کا خاصوں جو شیر پہ کیا ہے ذکر کملی کا بہت نات خانوں جے خاصوں جو کیا ہے ذکر کملی کا بہت نات خانوں نے مگر لب پر نہیں آیا کبھی بھی ذکر چادر کا منافق جانتے ہیں ذکر چھڑیں گے جو چادر کا منافق جانتے ہیں ذکر چھڑیں گے جو چادر کا تو پھر ہوگا یقیناً تذکرہ آلے پیمبر کا بنامے مجلسے سرور تبرک اور یہ لنگر زمانہ آج بھی کھا رہا ہے صدقہ بہتر کا زمانہ آج بھی کھا رہا ہے صدقہ بہتر کا آیان اس کم سنی میں بھی علی کی مدھا کرتا ہے دعائیں باپ کی ہیں اور اثر ہے شیر مادر کا آیان اس کم سنی میں بھی علی کی مدھا کرتا ہے دعائیں باپ کی ہیں اور اثر ہے شیر مادر کا